بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اسے بہت بہت اس جہاں کی بھلائیاں اور سعادت نصیب فرمائے حضرت اقدس حضرت مفتی تقیس مانی صاحب شیخ الاسلام صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لئے اور پوری دنیا میں آپ کی جو عزت ہے آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے تقوی کی وجہ سے اور آپ کی جو توازو ہے للہیت ہے اس کی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا مصداق اس حدیث کا اس دور میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقیس مانی صاحب ہیں آپ کا فرقواریت سے مسلک پرستی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہمیشہ اسلام کی آپ نے بات کی اسلام کی خدمت کی اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے پوری دنیا میں عرب میں آجم میں اور عرب کے بڑے بڑے مشایخ مکہ اور مدینہ کے وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے محترف ہیں تو ایک ایسی شخصیت پر جب حملہ ہوگا تو یہ ہمارے لئے اور ہمارے حکمرانوں کے لئے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اتنے بڑے قیمتی سرمائے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہوا کہ حضرت اقدس موجزاتی طور پر بچ گئے حضرت نے خود جو بیان دیا ہے وہ یہی کہ چاروں طرف سے حملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر مجھے بچایا ہے تو اسباب کی دنیا میں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں بچنے کی امید نہیں تھی اللہ نے ایک فضل کیا ہمارے اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کرے اور عبرت ناخ سزا دے ان کو کیونکہ یہ ہمارے ہمارے موہ پر ایک زوردار تماش ہے کہ ہم اپنے ایسے ہیروز کے ایسے قومی ہیروز کی بھی اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء ربانیین ربانیین کی حفاظت کرے ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دہشتگردوں کو عبرت کا نشان بنائے جو ان میں توبہ کے قابل ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور جو توبہ کے قابل نہیں ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے اور ہمارے ملک کو میں اس قسم کی دہشتگردی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے